بسم اللہ الرحمن الرحیم بری عادات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے بیکار لوگوں کے دل شیطان کا کارخانہ بندرتے ہیں امن چاہتے ہو تو کام اور آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند رکھو دنیا میں سب سے آسان کام دوسروں پر نفتہ چینی اور سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے دوسروں کا عدب کرو گے تو کوئی دوسرا تمہارا عدب کرے گا قوانین سہت کی خلاف ورزی جسمانی گناہ ہے کسی پر زبردستی کرنا ظلم ہے ایسا مت کرو ایسا کرنے والوں کو جواب دینا پڑے گے خدا کی محبت اور انسان دوستی میں ذریعہ نجات ہے جس شخص کو جس چیز کی دھن ہوتی ہے اس کا اس کی طرف ہی دھیان لہتا ہے اور وہ دوسری طرف توجہ نہیں لیتا اپنے دل میں اس کو تلاش کرو وہ ہر جگہ مجود ہے اتفاق میں بڑی طاقت ہے اس لیے اتفاق سے نیک نتائج برآمد ہوتے ہیں جو شخص تم سے سچ محبت کرتا ہے وہ تم سے یہ سوال ضرور پوچھے گا تمہاری زندگی میں میری کیا اہمیت ہے کہ چند روز باقی رہ گئیں غنیمت جان اس کو جو تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے اس کو اپنی اصلاح میں گزار تاکہ وہ گناہ جو تُو نے اب تک کیے ہیں بخش دیئے جو جو اللہ تعالیٰ کے برطاو پر صبر کرے گا وہ ضرور واصل حق ہوگا تصوف دنیا کی جشمنی اور مولا کی دوستی کا نام ہے تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اسلام ہے چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے کا شکر ہر وقت ادا کرتے رہیں جب امام دل میں پہنچتا ہے تو محبت کمال کو پہنچتی ہے اور مصیبت دور ہو جاتی ہے فرزند آدم کی بلائی بندگی میں ہے تمام عبادتوں سے افضل نفس کی مخالفت ہے اسے بھوک اور پیاس سے مارنا چاہیے نفس جتنا ان باتوں سے متلے ہوتا ہے اور کسی بات سے نہیں ہوتا ناراض ہونے کے خیال سے حق بات دوست کو نہ بتانا حق کے دوستی نہیں جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو اندیشہ ہے کہ سلام سے باہر کر دے اہل و عیال کے ساتھ حق سے زیادہ محبت مت کر کہ ضروری کام میں فطور آئے زندگی کی فرصت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب یا راحت اسی پر مرتب ہے کسی کو اپنی کمی محسوس کروانا چاہتے ہو تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے اگر کوئی شخص بار بار آپ کی بے عزتی کرنا ہے تو اس سے دوری اختیار کر لیں یہی بات آپ کے لئے فائدہ ماندھوں گے موسیقی موسیقی